ارے بھئی تیار ہوں مرنے کے لیے تم مارو گئے کیا بولو کہاں مارو گئے بتاؤ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی میں زندہ رہوں گا ارے تمہاری گولی ڈڑنے والا بیٹھو تم ارے چپن دیکھیں بیٹھو تم آہ تم گولیاں مار سکتے سسپنی نہیں کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے آپ چیک ریپبلک میں نکل گپتہ بیٹھائے لے کیا ہوں نا اس کو کل گوشن یادہ پاکستان میں بیٹھائے لے کیا ہوں نا خطر میں ہمارے فوجی بیٹھیں لے کیا ہوں نا ان کو ارے کہاں تمہاری رات دیش بکتی ہے ارے نکل گپتہ کو لاؤ اس قانون میں استعمال کرو مگر وہ نہیں بولیں گے میں اس قانون کے مخالفت میں کھڑا ہوں جو بھارت کی جمہورت کے لیے خطرہ بنے گا ارے آپ اپنا ہی ہاتھ کٹ رہے ہیں اپنے آپ یاد رکھئے آج آپ مسکرارہے ہیں کل یہاں پر بیٹھیں گے کہاں کام آپ کے اوپر اچھا ریپ سر ریپ کیا ریپ صرف مہیلہوں کا ہوتا ہے مردوں کا ریپ نہیں ہوتا ہے کیا کیا سٹاکنگ نہیں ہوتی ہے مردوں کی اچھا جس ہوتا ہے سر آپ حسریں ہوتا ہے آپ کی حسیس بات کا اخرار ہے کہ آپ جانتے ہیں کس کا ہوا ہے آپ یہ سب قانون رکھ رہے ہیں اور ایک پولیس والے کو آپ یہ تمام قانون کی اجازت دیں گے یاد رکھئے زندگیاں برباد کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اس کا نقصان ہوگا کس کا نقصان ہوں گا دلیتوں کا مسلمانوں کا عادی واسیوں کا اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کل آج ستہ میں ہیں کل نہیں رہیں گے وہ بدلے کی بھاونا سے کام کرتے ہیں جوڑی شریع کے پاورز کو چھین کر خود جج جوری ایگزیگویشن بن رہی ہے کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا سر وہی قاتل وہی وہی مغمیر وہی منصف تہرے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرا ایرسٹ ہوگا ویڈیو ریکارڈنگ کریے کیوں نہیں کرتے آپ جب میرے گھر پر بولیس آتی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کریے جو میں پولیس کو دیتا ہوں اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کریے witness statement ہوگا clause 183 میں اس کا ویڈیو ریکارڈنگ کریے کیوں نہیں آپ پیسے دیتے کہ ہر پولیس والے کے جسم پر ویڈیو ریکارڈر ہو اور ایکیوز کو ملنا چاہیے آپ نہیں ملتا ایکیوز کو ویڈ ہے یعنی جو کوئی بھی پتھرکار انویسی زناللزم لکھے گا آپ اس کو استعمال کر لیں گے اور جیل کی سلاخوں میں اس کو ڈال کر آپ سڑا دیں گے ہم سب جیل میں گئے میں کئی مرتبہ جیل میں گیا ہوں سسرال میں اتنا نہیں گیا جتنا جیل کو جانے کا مجھے موقع ملا چاہے کانگریس کی تلگو جیسن کی حکومت ہوئی ہے سر مجھے پولیس نے پیٹا سر انیس سو نینیانوے بائی دسمبر کو میرے سر پر بیس ٹاکے لگے پیٹ سے لے کر پیر تک مارا گیا آپ کو معلوم سر کیا ہوا تلگو جیسن کی سرکار تھی انہوں نے دونوں پولیس والوں کو جنہوں نے مجھے مارا تھا ان کو آئی پی ایس کنفر کر دیا میں امید کر رہا تھا کہ میں نے وزیر داخلہ کا ایک سٹیٹمنٹ سنا تھا ہمیشہ صاحب کا کہ وہ جب گزرات کے ہوم منسٹر تھے تو ان پر ظلم کیا گیا ان کو دبایا گیا مگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس شخص پر نائنصافی ہوئی ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں تو کم سے کم وہ دوسروں سے نائنصافی تو نہیں کریں گے آپ کیا کر رہے ہیں ارے ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے نہ ان کے پاس دلیل ہے نہ ان کے پاس وکیل ہے نہ ان کے پاس آزادی ہے تو یہ تین سر سر میں آخر ایک لفظ یہ تینوں قوانین ہمارے ملک کی جمہوریت کے لیے ان غریب طبقات کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا ابھی ہمارے ایک ساتھی سنسل کے ساتھی کہہ کے گئے ہیں کہ ہمارے مسلموں پہ یہ کیا جاتا مسلموں پہ یہ کیا جاتا میں کہنا چاہتی ہوں کہ کیوں پیڑا ہو رہی ہے تمہارے تو اوپر بہت بڑے لوگوں کا ہاتھ تھا کہہ دیا جاتا کہ ان کو جمانت دے دو کرمنل ہونے کے بعد بھی انہیں جمانت مل جاتی ہے مہودہ اپہرڑ کیا گیا تیرہ تیرہ دن تک اندر رکھا گیا اور اندر رکھے کیا یاتنائے دی گئیں وہ یاتنائے اکل پر نہیں یہ تھی لوگوں کے لیے لیکن ان کو اس بریٹس شاسن کے نیموں کو ہم نے جھیلا ہے سیر آج سچائی اس دیش میں یہ ہے کہ سوٹ پہننے والا کرائم سے بجرم سے بج جاتا ہے جیل سے بج جاتا ہے ایک خاکی پہننے والا کسی کو خریب سے گولی مار سکتا ہے ہکڑی پہنے والا مجرم کو اس کو کچھ نہیں جواب دیئی نہیں ہے سچائی ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اس ایوان میں جن پر ٹیررزم کا چارج ہے وہ اس خانون پر روٹ ڈالیں گے کہ ٹیررزم کیا ہے نہیں ہے اگر آپ تین خانون لاکر اصلاح کر رہے ہیں تو کون سا اصلاح ہے آپ تو طاقتوروں کا ریفارم کر رہے ہیں پندرہ دن سے زیادہ آپ کو مشکل ہے پریزنٹ لی اب آپ نے پرویزن دے دیا کہ نووت دن تک آپ کبھی بھی پانچ دن کا چھے دن کا دس دن کا یعنی نووت دن تک کسی کو بیل نہیں ملے گی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یو اے پی اے کے خانون میں جس کو جیل میں دالا جاتا ہے یو اے پی اے میں تیس دن کے بعد ایک سپریڈن او پولیس کو کوٹ میں افیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ کیوں آپ پولیس کسٹڈی لے رہے ہیں جیل سے آپ نے وہ بھی نکال دیا یعنی جس کسی کو بھی آپ اس خانون میں اریس کریں گے یو اے پی اے سے زیادہ میں نووت دن جیل میں رہوں گا اور کون رہے گا جیل میں مسلمان رہے گا دلیت رہے گا عادی واسی رہے گا اور بیل اس کو نہیں ملے گی اگر ایک سے بڑھ کے زیادہ افینس ہوگا یا افینس ہوگا لائف امپرزرمنٹ کا یا پنڈنگ ہوگا تو اس کو بیل نہیں ملے گی ارے ہم تمام تو جس کان دوبے آپ پر جب کیس لگا آپ نے کہا آپ کی گاڑی پر حملہ ہوا میں جانتا ہوں آپ پر تو ایک سیکشن نہیں لگا کئی سیکشن آپ پر لگا دیئے گئے تو پھر مجھے بیل نہیں ملے گی یہ کیا کر رہے ہیں آپ کس لیے کر رہے ہیں آپ آپ اندازہ بھی لگا رہے ہیں بھائی آج آپ وہاں بیٹھے کالی آئیں گے انشاءاللہ آپ فکر مت کریے پاور ایٹرنل نہیں ہوتا یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ ہم کو شاہوں کی عدالت سے توقع تو نہیں آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں سر یہ تین فوشداری کے خوانین خود مجرمانہ ہے یہ جرم کی روک تھام سے زیادہ حکومتوں کے جرائم کو خانونی شکل دینے کے لیے بنائے جا رہے ہیں اب طرف تماشا یہ ہے سر کہ پچھلے سیشن میں حکومت نے موڑی حکومت نے جن وشواس بل دوہزار تیویس کو جس میں وان ایٹی تری پرویجنز اور فوٹی تری خوانین تھے امپریزمنٹ کے اس کو نکال کر فائن میں تبدیل کر دیا اس میں ڈرگز اور کاسمیٹکز ایک کو بھی ترمیم کی گئی اور سزا کے بجائے سب سٹینڈرڈ ڈرگز کے لیے آپ نے فائن لالیا تو میں یہ بولنا چاہوں گا سر کہ سب سٹینڈرڈ ڈرگز کے منفیکچر کے لیے آپ نے جیل کے بجائے فائن اس پر تبدیل کر دیا ترمیم کر کے تو یہ ضروری ہے بولنا اس ایوان میں کہ جن بشفاظ کے نام پر آپ نے اس سب سٹینڈرڈ ڈرگز سے عوام کو خطرے میں دال دیا اب آپ ڈی کرمنالیزیشن کی بات کرتے ہیں جہاں پر کمپنیز کو سزا دینا تھا وہاں پر آپ نے نہیں کیا فائن میں تبدیل کر دیا اور جو خوانین نون وائلنٹ کرائمز ہیں سڈیشن ڈیفرمیشن اس کو آپ نے نیا کرمنال اس نئے کرمنال لو میں لالیا تو سر یہ بات صاف ہو گئی کہ جن کے لئے ابشواس دھندے کے لئے ابشواس یہ اس حکومت کا نیا منطرہ ہے اور لائٹر وین میں اگر میں کہوں تو جوان نے جوان علیہ نے کہا تھا کہ جرم میں ہم کمی کرے بھی تو کیوں تم سزا بھی تو کم نہیں کرتے